قرآنی 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 بی قلبی دومت یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تدفعنی تدفعنی نحو الولیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطوری وکتاب مستور فی رقم منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور انہا عذاب ربک الا واقع ما لہو من دعفع جومت امور السماع ومورا وتسیر الجبال السیر والطور قسم تور کی مراد ہے کوہ تور وکتاب مستور والکھی ہوئی کتاب کی فی رقم منشور کلے اوراک میں والبیت المعمور اور قسم آباد گھر کی والسقف مرفوع اور اونچی چھت کی والبحر المسجور مسجور اور موجزن سمندر کی انہا عذاب ربک الا واقع ان تمام قسموں کا مقسم بھی جن باتوں پر جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے انہا عذاب ربک الا واقع یقیناً اے نبی آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنے والا ہے ما لہم من دعفع کوئی اس کو پرے ہٹانے والا روکنے والا نہیں ہے جس دن یہ واقع ہوگا اس دن آسمان ڈگمگائے گا اور پہاڑ ایک خاص انداز میں چل پڑیں گے یا واقعتاً چل پڑیں گے پس اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لئے وہ جو آج اپنی حجت بازیوں میں کھیل رہے ہیں اور مشغول ہیں اس میں جس دن انہیں دھکیلا جائے گا آگ میں دھکے مار مار کر اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں سکتے اس لوحہ جاؤ جلو اس میں پھر صبر کرو یا نہ کرو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات عز کی تھی بہت پہلے شروع کے پاروں میں کہ قرآن مجید میں بالعموم صبر جو ہے وہ انڈیورنس اور تسویرنس کے معنوں میں آتا ہے جھیلنا اور برداشت کرنا استقامت کے ساتھ لیکن ہمارے ذہن میں عام طور پر اردو کی اندر جو صبر کا مفہوم ہے وہ پیشنس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس پر شور نہ مچانا صبر ہے پیشنس اب یہاں وہ مثال آ رہی ہے کہ جہاں اب صبر کا لفظ جو ہے وہ پیشنس کی معنوں میں آیا ہے فَسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا شور مچاؤ یا صبر کرے سَوَاؤُنْ عَلَيْكُمْ یہ تمہارے لئے برابر ہوگا اِنَّمَا تُلْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یقیناً تمہیں تمہاری کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا اچھا اب سورہ زاریات میں ہم نے پڑھا تھا اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُلْيُونَ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے اب دیکھئے بھئی مضمون یہاں کیسے آئے گا اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نعمتوں میں یا باغوں اور کمفرس میں ہوں گے فَاقِهِنَا بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا وَبَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الجَحِيرٍ اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا کہا جائے گا قُلُو وَشْرَبُوْ حَنِيًا کھاؤو پیو مزے سے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اپنی پرفارمنس کے سلے میں مُتَّقِينَ عَلَى سُرُرْ وِمَسْفُوحَ مصفوفہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر قطار اندر قطار وَزَّوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِي اور ہم انہیں بیاء دیں گے ان عورتوں سے جن کی موٹی موٹی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا وَاللَّذِينَ آمَنُ یہ بڑی اہم آیت ہے یہ سورہ مومن میں مضمون آیا تھا وہاں میں نے نوٹ کروایا تھا کہ نوملی کیا ہے کہ جنت جو ہے اس کے لیے ایمان اور عمل سالح کا ایک خاص میں یار جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ ڈیریکٹ کامیابی کا باعث نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کا فیور بن کرنے کا باعث بنتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ملتا ہے اب یہاں پر یعنی اہل جنت کی رعایت کے طور پر یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے اس لیے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جو تم چاہو وہ بھی حاضر ہے اور اس کے علاوہ بھی جو مانگو وہ حاضر ہے اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی کمفرٹ اسے ملے اس کے اہل و عیال بھی اس کمفرٹ سے فائدہ اٹھائیں جو نعمت بھی انہیں ملے وہ ان کی اولاد کو بھی منتقل ہو ہم پہلے پارے کے آخر میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی تمام انسانوں کی تو فوراں انہیں تقاضہ کیا بلکہ پوچھا وہ من ضروریتی اور میری اولاد بھی امام ہوگی قال اللہ ینا الوحد الظالمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا اب اسی بات کو ذہن میں رکھے گا کہ اہل جنت بھی چاہیں گے کہ زندگی کا انجوائے کرنا کمفرٹس کو اویل کرنا اس کا صحیح مزہ کا بات آئے کہ جب اس کی بال بچے بھی اس کے ساتھ ہیں یعنی ہر شریف آدمی وہ جب کسی جگہ سیر کے لیے جائے گا اور وہ سیر کو واقعتاً انجوائے کرے گا تو ہی بھر سرٹنی لائک کے کاش کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہو اب اہل جنت جو ہیں وہ وہاں پر نعمتوں کو انجوائے کریں گے تو ان کی بھی خواہش ہوگی تو وہ اولاد ان کی کہ جو ایمان کی حد کو کروس نہیں کرے گی یعنی کفر سے ایمان میں نہیں آئے گی اور ایمان میں آنے کے بعد وہ اپنے والدین کو ڈس اون نہیں کریں گے اپنے خاص طور پر باپوں کو جنہوں نے دین کی محنت کی دین کے لیے کام کیا اور انہیں دنیا میں نگلٹ کیا یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے پیرلل چلتی ہیں اگر کوئی شخص اپنے اہل و ایال کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور ان کی محبت کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ جو میں نے آپ کو سنایا تاہبت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جملہ جو انہوں نے آخری وقت بسرے مرک پر اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے رب نے مجھے دو چیزوں میں سے اختیار دیا ایک یہ کہ میں تمہارے لئے دھیروں مال جمع کرتا اور جہنم کا اندر بنتا اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کروں اور خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں تو میں نے دوسرے اوپشن کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم تو جب انسان سوار کرتا ہے اولاد کی محبت کو تو پھر کیا ہے وہ حرام خوری کی طرف جاتا ہے یعنی بچوں کو کمفرٹ ملنا چاہیے بچوں کا آرام ملنا چاہیے انہیں اچھا کھانوں کو ملنا چاہیے اچھا پہننے کو ملنا چاہیے اچھے سکولوں میں پڑھنا چاہیے عالی تعلیم حاصل کرنی چاہیے یہ ایک لائن ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے دوسری لائن کیا ہے کہ انسان دین کے لئے اپنا سک کچھ لگا دے اپنے تمام عوقات جو ہے وہ اس کے لئے سرف کرے ظاہر ہے کہ جب دین کے لئے کام کرے گا تو اس کے بچے نگلیکٹ ہوں گے اور اگر تو بچوں نے اپنے والد کو ڈسون کیا کہ بڑا ظالم تھا ہمارا باپ کہ جس نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوں گے اور اگر انہیں اپنے والد کی اس ساری محنت کو اور ساری قربانی کو اون کیا تو پھر کیا ہے اب یہ پڑی ہے گئے اس آیت کو بہت الفندوگ ہوں گے آپ اس کو کہ واللزین آمنو وطباتھم ذریتہم بھی ایمانن اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اتباہ کیا ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کا الحق نابہم ذریتہم تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ اٹیج کر دیں گے وَمَا عَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلْهِ مِّنْ شَائِ اور نہ گھٹائیں گے ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کل عمرِ مِمَا کا سبر ہی ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے اپنے عمال کے بدلے رہن ہے پلج ہوا ہوا ہے وَعَمْدَتْنَاهُم بِفَاقِعَاتِم وَلَحْمِم مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور وہ دیے جائیں گے لذیذ پھل اور گوشت وہ جو انہیں پسند ہوگا جو پرسیو کریں گے اب تصور کیجئے گا یعنی یورپ پر رہنے بارے مسلمانوں کے بچوں کا کہ جب بھی وہ منڈے کو سکول جاتے ہیں یا وکیشنز کے بعد وہ سکول جاتے ہیں تو وہ تصویریں جو ہیں ویدلس کو دکھا رہے ہیں کہ ہم وہاں پکنے پہ گئے تھے ہم ایسا کیا تھا ایسے منایا تھا اور اس میں ایک بڑا اہم کیا ہے ان کی خوشی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ جب وہ شمپین جو ہے اس کو ایسے کر کے ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں یا ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں شراب وہ ان کی ایک کھیل ہے ان کا ایک مزہ لینے کا ایک انداز ہے لیکن جو مسلمان بچے ہیں وہ در تھوڑا سا وہاں محسوس کریں گے کہ وہ ہو ہم اس انجائیمنٹ سے محروم ہیں اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس انجائیمنٹ سے بھی محروم نہیں رکھے گا اور وہ پاک شراب کہ جس میں کوئی نشہ نہیں ہے لیکن اس میں جو بھی انجائیمنٹ کو کوئی پہلو ہے اس کے ساتھ وہ شراب انہیں شرف کی جائے گی اور وہ ایک دوسرے سے شراب کے جام جھپتیں گے کہ جس کے اثر سے نہ بہہودہ بہہودہ باتا کر نانسنس بولیں گے اور نہ گناہ کے کام کریں گے یہ بڑی ہم آیت ہے اور اب ہم کی ضمیر جو ہے یہ مردوں کے لئے اور ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ عورتوں کے لئے اب کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے گلد یعنی اہل جنت جو مرد ہوں گے ان کے گلد پھریں گے غلمانن ایسے لڑکے لہم ان کے لئے یعنی جو بعض لوگوں نے اہل سنت کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اہل جنت میں سے جو عورتیں اور مرد دونوں جنتی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اکٹھا کرے گا اور ایک دوسرے کے جو شکمیں ہوں گے ان کے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے ان کے دلوں میں سے نکال دے گا لیکن بہت سے امکانات ہیں اس میں مثلاً ایک جنتی عورت کی شادی کسی عورت سے ہوئی اور وہ شخص فوت ہو گیا پھر اس نے کسی اور جنتی مرد سے شادی کی اب سوال یہ ہے کہ اب دونوں جو ہیں وہ ایک نیک عورت ہے اور دونوں ہی شہر جو ہے اس کو بسند کرتے تھے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کس کی بی بی بنیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہی خاتون کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا لیکن میں ایک possibility کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو سارے کام کرنے آتے ہیں اگر وہ بوڑے مرد اور بوڑی اور بانج عورت سے کل ہم نے پڑا تھا سورتزاریات میں اگر حضرت عساق علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے اور پھر حضرت حاجرہ سے حضرت اسمائل علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لئے پھر کون سا مسئلہ ہے یہ تو ایک possibility میں نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہزاروں possibilities ہیں تو لیکن یہ چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ غلمان کا ذکر قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر آیا ہے بچے لڑکے لیکن بعض جو لوگ ہیں کہ جو اہل سنت سے ہٹ کر ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے یہ intellectuals کا موقف موقف ہوتا ہے انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ شاید جیسے مردوں کی satisfaction کے لئے ہو رہے ہوں گی تو شاید عورتوں کی satisfaction کے لئے غلمان ہوں گے لیکن قرآن مجید اپنا دفاع کرتا ہے نوٹ کیجئے گا یعنی آگے پیچھے ہوم لگایا ہے تاکہ یہ گمان پیدا نہ ہو رہے کے ان کے لئے کیوں ہمارے چار جو فقہ کے آئمام ہیں ان میں سے تین آئمہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا سیغہ استعمال ہوا ہے اس سے مذکر ہی مراد ہیں اس میں automatically عورتیں included نہیں ہیں سوائے اس کے تو کوئی اشارہ ہو کوئی کرینہ ہو صرف یعنی یہ تین امام جو ہیں وہ امام بنیفہ امام مالک اور امام شافی رحمہ اللہ ہے صرف امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کے رائے یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک male dominated society تھی لہذا masculine form استعمال کی گئی ہے اس میں عورتیں automatically included ہیں تو اگر وہ امکان بھی ہوتا تو یہاں پر آگے پیچھے ہم لگا کر یعنی وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ ان کے لئے ہیں انہیں مردوں کے لئے ہیں اچھا ان کی حیثیت کیا ہے یہ بھی سمجھ دیجئے کہ اگر آپ اپنے گھروادوں کے ساتھ بیٹھی ہیں اور وہاں پر کوئی نیسیانی عمر کا بڑی عمر کا جوان مرد یا عورت سرف کر رہا ہو تو you won't feel comfortable لیکن اگر کوئی بچہ سرف کر رہا ہو تو پھر وہاں پر آپ comfortable feel کرتے ہیں یعنی کوئی ایسی چیز جو ان کے لئے discomfort کا باعث بنے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر نہیں لائے تو میرا خیال یہ ہے واللہ وعالم کہ یہ اصل میں اس چیز کے compensation ہے کہ وہ ہوں گے لڑکے لیکن وہ سرف کرنے والے ہوں گے ان کا انسان کی جنسی خواہش کے ساتھ نہ مردوں کی نہ عورتوں کی کوئی تعلق نہیں واللہ قَانَّهُ لُولُوا مَقْنُون وہ ایسے ہوں گے جو جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمَا لَا بَعْدِيَتَسَالُون اور وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر اہلِ جنت ایک دوسرے کے احوال پوچھیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُوا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِين اور وہ ایک دوسرے سے اپنے نوٹ سیکچین کریں گے اور کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسَلَّةَ اللَّهُ نَيْهُمْ پر احسان فرمایا وَبَقَانَ عَذَابَ السَّمُون اور ہمیں جھلسہ دینے والی ہوا سے محفوظ کیا بچا لیا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ یقیناً اس سے پہلے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے اس سے دعائیں مانگتے تھے اِنَّهُ وَالْبَرُّ رَحِيم جو واقعی وہ بڑا موسن اور نہائیت رحم کرنے والا ہے فَذَكِّر تو اے نبی آپ انہیں نصیت کیجئے فَمَا عَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِقَاحِنِنْ وَرَا مَجْنُون اور یہی الفاظ وَذَكِّر جو میں نے ابھی وطنوں میں تلاوت بھی کیے تھے کہ آپ انہیں نصیت کیجئے سورہ زاریات میں بھی آئے اور یہاں بھی آ رہے ہیں فَذَكِّر فَمَا عَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِقَاحِنِنْ وَرَا مَجْنُون اس لیے کہ آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور انتظار کر رہے ہیں اس کے حق میں گردش ایام کا کیا ان کی اقلیں انہیں یہ حکم دیتی ہیں اَمْ هُمْ قَوْمُ الْتَاغُون یا یہ سرکش لوگ ہیں یہی بات سورہ زاریات میں بھی آئی تھی کہ جو بھی رسول دایا تو انہوں نے رسول سے کہا ساہرن و مجنون اتواسو بھی کیا ہر جانے والا جہاں پچھلے کے کان میں کہہ جاتا ہے کہ تم بھی یہی کہنا نہیں بلہم قَوْمُ الْتَاغُون بلکہ ان کی منٹیلیٹی جو ہے وہ سرکشی سرکشی کی ہے لہٰذا چونکہ منٹیلیٹی سیم ہے لہٰذا ایک جیسے الفاظ جو ہیں ان کی زبان پر آ رہے ہیں اَمْ تَعْمُرْهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِحَاذَا اَمْ هُمْ قَوْمُ الْتَاغُون اَمْ يَقُورُونَ تَقَوْوَلَهُ تو کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے ماذا اللہ یہ قرآن خود گھر لیا ہے بل لا يومنون اصل میں یہ ایمان نہیں رکھتے فَلْيَا تُو بِحَدِيثِمْ مِسْلِهِ اگر ایسا ہے تو پھر لیا جیس جیسی کوئی اس جیسا کوئی کلام ان کانو صادقین اگر وہ سچے ہیں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْن کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی چیز کے اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ یا وہ خود اپنے خالق ہیں اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ یا پیدا کیا ہے انہوں نے خود ہی اسمانوں اور زمین کو بَلْ لَا يُوْقِنُونَ اصل میں یہ یقین نہیں رکھتے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ کیا ان کے قبضے میں ہیں تیرے رب کے خزانے یا انہی کا حکم چلتا ہے ان پر اَمْ لَهُمْ سُلَّمُنَ اب وہ نوٹ کیجئے گا جو کل میں نوٹ کہا تھا نا یعنی سلسلے کے شروع ہوتے ہی کہ ان میں آپ کو ایک اور رنگ نادر آئے گا بلکل ایک جیسے ڈائلاغ ہو رہا ہے ان کا سوال ہے ادھر سے جواب ہے ان کا اوبجیکشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریسپونڈ کر رہا ہے تو ترکی بہ ترکی جواب دیے جا رہے ہیں اَمْ لَهُمْ سُلَّمُن کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے يَسْتَمِعُونَ فِيهِ جس کے ذریعے سے یہ آسمان کی باتیں سن رہے ہیں فَلْيَاتِمْ مُسْتَمِعُونَ بِسْسُلْتَانِ مُبِی تو چاہیے ان میں سے وہ شخص جس نے کچھ سنا ہے وہ کھڑی دلیل لے کر آئے اَمْ لَهُ الْبَنَاتُوا وَلَكُمُ الْبَنُون کیا اللہ کی بیٹیاں اور تمہارے بیٹے ہیں اَمْ تَسَلُهُمْ اَجْنًا فَهُمْ مِمْ مَغْرَبِ مِسْقَلُونَ تو اے نبی کیا تم ان سے کوئی تاوان مانگتے ہو اور وہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں اَمْ اِنْدَهُمْ الْغَيْبُوا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے فَهُمْ يَقْتُبُونَ جسے وہ لکھ رہے ہیں اَمْ يُرِيدُونَا قَيْدًا تو کیا وہ بچال چلنا چاہتے ہیں فَالَّذِينَا كَفَرُهُمْ الْمَكِّدُونَ تو یقیناً کافر کافروں کی چال انہی پر پڑے گی اَمْ لَهُمْ الْاہُمْ غَيْرُ اللَّهِ کیا ان کا کوئی الہ ہے اللہ کے سوا سبحان اللہ اَمْ مَا يُشْرِقُونَ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو جو کرتے ہیں وَئِيَرَوْ قِسَفَ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِتًا اور اگر وہ دیکھتے ہیں آسمان سے کوئی اگر وہ دیکھیں آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یقولوں کہتے ہیں صحاب مرقوم تو کہیں گے سوری صحاب مرقوم کہ یہ بادل امڈے چلے آ رہے ہیں فَذَرْهُمْ کہیں نبی چھوڑیے انہیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِیفِهِ يُسْخَقُونَ یہاں تک کہ پہنچ جائیں اپنے اس دن کو جس میں یہ مار گرائے جائیں گے يَوْمَ لَا يُغْنِيَا هُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّنَ جس دن نہ کام آئے گی ان کو ان کے ان کی کوئی چال کچھ بھی وَلَا هُمْ جُنْ سَرُونَ اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا اور یقیناً ان ظالموں کے لئے عذاب ہے دونہ ذالکہ اس کے علاوہ بھی وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَسْبِرَلِي حُقْمِ رَبِّك اے نبی اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کی دئیے فَإِنَا كَبْ بِي آئیونِنَا آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں وَسَبِّبِ حَمْدِ رَبِّكَ حِيمَنَا تَحِيمَنَا تَقُونَ اور یہ سورہ قاف کا مضمون ہے اور تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اٹھو جب تم کھڑے ہو وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں بھی فَسَبِّ بِي ہو اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرو وَعِدْبَارَ النَّجُومِ اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹتے ہیں موسیقی